السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں جھوٹ بولنا ایک ناقابل معافی جرم ہوتا ہے لیکن جب یہ جرم اسٹیش پر بیٹھ کر کیا جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا نہ صرف یہ کہ جھوٹ بول لہا ہے بلکہ جھوٹ چوراہے پر بول لہا ہے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے ایک بات کہوں گا اور پھر ایک صاحب کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کو سناؤں گا ساری دنیا جانتی ہے دنیا کے تمام مسلمان تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں ہم گوبشپن سے یہی یاد کرایا گیا یہی سمجھایا گیا اور تاریخی طور پر دینی اعتبار سے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ بات تقریباً ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی اب اس کے بعد یہ اتنی بڑی سچائی ہے اس کے بعد اب آپ پہلے اس ویڈیو کلپ کو سنییں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں میرا سنی بھائی اگر کو بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتاب بتایا گیا نبی کی تو چار بیٹیاں تھی قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ بھی نبی کی ایک بیٹی تھی آپ نے سن لیا یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نہیں ایک بیٹی تھی میں ابھی آگے بیٹیوں کے حالات مختصرا آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی ان میں ایک بیٹی کا ذکر صرف آپ کے سامنے کر رہے ہیں چونکہ جب ایک کے بجائے دوسری ثابت ہو جائیں گی تو باقی چار تو اپنے آپ ثابت ہو جائیں گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ایک کیسی میں باقاعدہ اس بات کو اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ام قلسوم جو میری بیٹی ہیں ان کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا اور یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا یعنی وحی الہی کی وجہ سے کیا اب آگے بڑھیں ہم اس سے پہلے یہ ان کی کلپ کا اگلا ٹکڑا سنیئے اگر بیٹیاں چار تھیں مباحلے میں ایک کیوں گئی سنیئے غور سے آپ نے کہ اگر چار بیٹیاں تھیں تو پھر مباحلے کے وقت ایک بیٹی کیوں آئی یعنی حضرت فاطمہ کیوں آئی اب ذرا غور کریے اور ان سے یہ پوچھئے کہ مباحلہ یعنی نجران کے وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مباحلہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا اور کس تاریخ میں ہوا تھا ظاہر سی بات ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک باقی تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تھے دیتے ہیں یہ بازیگرد دھوکہ کھلا یہ عام لوگوں کو اسی طرح خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ان کی کلپ کا اگلا حصہ سنیے آپ نے اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ یہ دیا بیٹیاں چار تھی جہیز ایک کا کیوں بتایا سن لیے آپ نے یہ حصہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں اگر چار تھی تو آپ نے صیرت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا حضرت سیدہ فاطمہ کے جہیز کی تفصیلات آپ نے سنی ہوں گی اور بچپن میں ہمارے بچے اور بچیوں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو دامات تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا دوسری بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا میں اس کا جواب بھی تفصیل نہیں اجمالاً دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غنیمت کا مال آیا اور اس مال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آیا کہ اس میں ایک ہار ہے اور وہ ہار وہی ہے جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب کو دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی اس بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ نے ایک ہار دیا تھا ابو العاس یہ گرفتار ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے تو تمام قیدیوں سے گویا کہ پیسے لیے جا رہے تھے گویا کہ ان کی آزادی کے لیے ان سے مال لیا جا رہا تھا حضرت ابو العاس کی رہائی کے لیے وہ ہار دیا گیا جو ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا جب وہ ہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور حضرت خدیجہ کی وفاداریاں آپ کو یاد آئیں اور آپ نے عام مسلمانوں سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں تو تمام مسلمانوں نے کہا فدا کابی و امی یا رسول اللہ ہماری مال جان سب چیزیں آپ کے اوپر قربان ہیں آپ بالکل اس کو واپس کر دیئے اس میں کوئی عرش کی بات نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو جہیز کی طور پر یا سامان کی طور پر وہ ہار دیا تھا جب وہ ہار دیا تھا تب ہی حضور کو افسوس ہوا تو پتہ چلا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ کے جہیز کا تذکرہ ہوا ہے اور کسی کے جہیز کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اچھا اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے سوال کھڑا کیا پہلے ویڈیو سنیے اس کے بعد اس کا جواب سنیے گا اچھا جو میرے سننی بھائی بیٹھ ہیں وہ مجھے بول کے بتا دینا اگر بیٹیاں چار ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں سنا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی تو سیدہ فاطمہ کی اولاد کا تو ذکر ملتا ہے باقی بیٹیوں کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ملتا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ بازیگر آپ کو دھوکہ کھلا دیتے ہیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا بلکہ صرف ایک انٹریسٹنگ بات یہاں پر نقل کروں گا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی کررم اللہ وجہ سے فرمایا دیکھئے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد آپ میری بڑی بہن یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کریے گا اور وہ بیٹی آپ کے حق میں بہت زیادہ فائدے مند ہوگی یہ بات الاسابہ جو ابن حجر کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات منقول ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت فاطمہ کی بہن بھی تھی بڑی بہن اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ان سے اولاد بھی ہوئی تو اولاد بھی ہیں بچیاں بھی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی ہے یعنی بیٹیاں اور ان سب کا تذکرہ بھی موجود ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ اس طرح سے عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی تیز ترار زبان کے ذریعے سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد آپ نکاح کریے گا میرے بہن کی بیٹی سے تو مزید کی بات یہ ہے یہ بات صرف سنی علماء نے نہیں لکھی ہے بلکہ شیعوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے اس کا نام مسلم بن قیس الحلالی العامیری الكوفی اس نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر دو سو چھبیس پر یہ روایت نقل کی ہے کہ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم